موسیقی اسلام علیکم دوستو انڈیا کے لدہ برڈر پر اس وقت سب سے بڑی خبر ہے گلوان گاٹی میں چین اور بارتی آرمی کے ترمیان اب خونی جنگ ہوئی ہے اس میں بھارت کے ایک سینئر آفیسر اور دو جوان مارے گئے ہیں لیکن اب اس کے بعد دولوں طرف سے بڑے افسر تناؤں کم کرنے کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں دوستو رات دو بجے دولوں طرف سے فائرنگ کا آغاز کیا گیا تھا لیکن اس میں چائنہ کا کوئی نقصان نہ ہوا لیکن بھارت کا ایک کرنل لیول کا افسر اور دو جوان اس میں مارے جا چکے ہیں جبکہ برطانیہ کی اخبار کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ چائنہ نے انڈیا کے 49 فوجی بھی قیدی بنا لیے ہیں اور کسی بھی اسکلیشن کی صورت میں چائنہ نے یہ دمکی دی ہے کہ وہ انہیں پہاڑ سے نیچے گرائے گا کیونکہ چائنہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان پر گولیاں ضائع کریں بھارت اور چین میں کافی وقت سے تناؤ جاری تھا لیکن اب یہ صورتحال بنی ہیں اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی جنگ کی شروعات ہے دوستو سنوار رات کو دونوں فورسز کے درمیان سخت جڑپ ہوئی اس جڑپ میں بھارتی آرمی کے افسر اور دو جوان تو مارے گئے ہیں یہ تب ہوا جب بھارت کی جانت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنہ اور بھارت کے درمیان ملاقات ہونے والی ہے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چائنیز آرمی کے جوانوں کو بھی کچھ چوٹے لگی ہیں کچھ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ گولی نہیں چلی وہ کچھ اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلی ہے اور اس گولی سے بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ بھارتی آرمی کے بیان میں یہ کہا گیا کہ بھارتی آرمی اور چائنہ آرمی سوار کی رات کو ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے دوران ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں بھارتی فوجی مارے گئے اس کے بعد چائنہ کے دفاع کا بیان بھی سامنے آیا چائنہ نے بھارت پر چائنہ کے حلاقے میں گسنے کا الزام لگایا چانیز ایجنسی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجی بھارڈر کراس کر کے چینی آرمی پر فائننگ کرتے ہوئے آئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ مئی سے ہی چل رہا ہے لیکن اب تک کوئی بندہ مارا نہیں گیا تھا دونوں طرف سے دھکا مکی ہوتی رہی اور انڈین آرمی پیچھے ہٹتی رہی اسی طرح چینیز آرمی نے گلوان گھٹی اور پھر گنسو کے آس پاس مرچہ بندی کر دی چینے کی طرح سے یہاں تقریباً پانچ ہزار فوجی تائنات کیے گئے اس کے علاوہ ہر قسم کا آرمی کا سمان بھی اکٹھا کیا گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس بھارڈر پر انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد اب تک ایک انسان کی جان بھی نہیں گئی تھی لیکن اب حالات بلکل بدل چکے ہیں ویسے اس بھارڈر پر آخری فائرنگ انیس سو سٹھ سٹھ میں ہوئی تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں بھارت نے سلاکے میں سڑکوں کا کام شروع کیا اور چین نے بھارت پر حملہ کر کے اس کے اٹس اسی جوان مارا ڈالے تھے دوسری طرف چائنہ کے پانچ فوجی زخمیں ہوئے چائنہ کی آرمی نے بھاری فائرنگ کی تھی اس کے بعد چینیز آرمی نے گھات لگا کر بھارت کے چار جوان بھی مارا ڈالے تھے جبکہ مدی یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے تناؤں کے باوجود بھی ایک انسان کی جان نہیں گی لیکن آج وہ ہو گیا جو مدی سوچ بھی نہ سکتا تھا اس لئے آج مدی بڑی ٹینشن میں ہے اور وہ تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کر رہا ہے کہ چائنہ کو جواب کیسے دیا جائے اور عوام میں جو غصہ بڑھ رہا ہے اسے کیسے کم کیا جائے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سنوار کی رات کو تین بھارتی سپائیوں کو چائنہ کی آرمی نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہے لیکن گولی نہیں چلی انہیں مار کر چائنہ نے بھارت پر ہی الزام لگایا کہ وہ بڑھر کراس کر کے چائنہ میں دہل ہوئے تھے اسے رپورٹ کرتے تھے لیکن جب پاکستان نے انڈیا کے دو جہاز گرائے تو وہ انہیں مو کی کھانی پڑی آج انڈیا میڈیا بڑا موتات ہے اور اس نے کسی قسم کا فارز ہون نہیں بنایا کیونکہ اب اسے تینوں جانب سے خطرہ ہے پاکستان نیپال اور چائنہ کی جانب سے چائنہ اور نیپال نے تو پھٹکار لگا لی ہے اور پاکستان بھی روزانہ کی تعداد میں انہیں فوجوں کی چوکیوں کو اڑاتا آ رہا ہے دوستو اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان بھی اپنا حصہ ڈال کر کشمیر میں بھارت کو کافی نقصان پچھا کر کشمیر کو ازاد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیجئے ہمیں اجازت نے خدا حافظ